اسلام علیکم ڈاکٹر مارنگ بلوچ مظلوموں کی آواز نہتی لڑکی بلوچستان کے سارے سرداروں ایم این ایز ایم پی ایز وزیرو مشیرو گورنر وزیریالہ سے بہتر انداز میں اس نے بلوچستان کے حقوق کا مقدمہ اسلام آباد کے ایوانوں تک پہنچایا ہے تربت سے لانگ مار شروع ہوا تھا اور وہ اسلام آباد پہنچی ہے اس کے باوجود کے راستے میں رکاوٹے ڈالی گئی ان پہ شیلنگ کی گئی ان پہ لاٹی چارج ہوا بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس سردی میں ان پہ پانی پینکا گیا جس میں بچے ہیں خواتین ہیں بوڑے ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارے پیارے لاپتہ ہیں ان کا کوئی کوج لگایا جائے ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے کہا تھا کہ ہمیں اسلام آباد سے کوئی امید نہیں ہے لیکن ہم باقی پاکستانیوں کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے لاپتہ ہیں ان کی گمشدگی میں ہماری مدد کی جائے خدارہ ہوش کے نہ خن لے مارنگ بلوچ نے ایک بہت عجیب بات کی کہ بلوچستان کی گیس اسلام آباد پہنچ سکتی ہے لیکن ہم احتجاج کے لئے بلوچستان سے اسلام آباد نہیں آسکتے ہمارے لئے رکاوٹی کڑی کی جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا شیخ مجیب الرحمان جب مغربی پاکستان آتا تھا تو وہ یہ بیان کرتا تھا کہ مجھے مغربی پاکستان کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آریتی ہے پٹسن وہاں کی پیداوار تھی اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ احمدن مشرقی پاکستان کی ہے لگتا مغربی پاکستان پہ ہے ہمارے لوگ غربت میں ہیں اور یہ عیاشیہ کر رہے ہیں یہی پوائنٹ مارنگ بلوچ نے اٹھایا ہے کہ بلوچستان کے وسائل اسلام آباد تو پہنچ سکتے ہیں لیکن بلوچستان کے مسائل اسلام آباد تک نہیں پہنچتے اور نہ کوئی ان کو حل کرتا ہے خدارہ ہر محبت وطن پاکستانی ان حالات پہ پریشان ہے مظلوموں کی آواز سنیے ان کی دادرسی کیجئے ان کے مسائل حل کیجئے ورنہ دشمن ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اکتر میں دشمن نے ان بنگالیوں کی محرومیوں سے فائدہ اٹھایا تھا اور ہم ایک بڑے سانحے سے دوچار ہوئے تھے اب بھی اگر آپ ان سے تشدد سے بات کریں گے آپ ان کی مشکلات حل نہیں کریں گے تو دشمن کو پروپیگنڈے کا بھی موقع ملے گا اور دشمن ان کو غلط استعمال بھی کر سکتا ہے خدارہ پاکستان کا سوچئے پاکستان زندہ بات لیکن سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے